کا دودھ بھی آپ نے پیا ہے صحیح بخاری میں ہے پانچ ہزار ایک سو ایک نمبر کی حدیث میں کہ ابو لہب کی جب وفات ہو گئی تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے خاندان میں سے بعض لوگوں نے خواب دیکھا خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے ما بالو تو خواب ہی میں ابو لہب نے جواب دیا کہ جب سے جدہ ہوا ہوں مجھے راحت نہیں ملی ہے لیکن جب سوموار کا دن ہوتا ہے تو مجھے اس انگوٹھے کے بغل میں جو گڑھا ہے چھوٹا سا اس کے برابر مجھے تھوڑی راحت مل جاتی ہے اس لیے کہ میں نے اپنی لونڈی سوائبہ کو آزاد کر دیا تھا جب وہ میرے بھتیجے محمد کے پیدائش کی خبر لے کر کے آئے کہ نبی سے ہماری محبت یہ فطری ہے یہ ہونی چاہیے اور نبی سے سچی محبت کا اظہار اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کے قول و عمل پر عمل کریں نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈیں زندگی کے تمام شعبجات کے اندر نبی کے سنت کو ڈھونڈ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری نجات کا یہی ذریعہ ہوگا